ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل دے سپورٹ لینڈ میں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اس انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب اسے سب بہت یاد کر رہے ہیں سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کسی اپنے کو کھو دیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ششان سنگھ راجپوت یہ وہ ستارہ ہے جو چھوٹے شہر سے ہو کر بھی اپنے بڑے سپنے پورے کرنے کا دم رکھتا تھا ان کا بولی ووڈ کریئر بھلے ہی چھوٹا رہ گیا لیکن ان کے کریئر میں ان کے زیادہ تر فلمیں سوپر ہٹ رہی ان کو ایم ایس دھونی دھا انٹول سٹوری مووی کے بعد بولی ووڈ میں بہت بڑی پہچان ملی ویسے تو وہ فلم ہمارے بھارتی کپتان کی جیون کی کہانی پہ بنی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے بھی ایم ایس دھونی کے فینز ہی گئے تھے لیکن فلم میں ششان کی ایکٹنگ دیکھنے کے بعد ایم ایس دھونی کے فینز ششان کے بھی فین بن گئے ان کی کمال کی ایکٹنگ کی وجہ سے ویسے دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں بولی ووڈ کے ساتھ ساتھ ششان کو کرکٹ میں بھی بہت انٹریسٹ تھا وہ بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کے شوکین تھے ویسے تو ششان رائٹ ہینڈر تھے لیکن ششان نے اپنی ایک ویش لسٹ میں یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے بھی کرکٹ کھیلنے کی خواہش رکھتے تھے جو کہ انہوں نے پورا بھی کیا تھا ان کا کرکٹ کھیلنے کا انداز وہی جو انہوں نے ایم ایس دھونی میں دھونی بن کر دنیا کو دکھایا اپنے اصل زندگی میں بھی وہ ویسے اسٹائل سے سکس مارتے تھے یہاں تک کی سچین تندلکر نے ششان کی پرفارمنس دیکھ کر پوچھا تھا کہ یہ کونسا کرکٹر ہے بہت اچھا کھیلتا ہے جب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ششان ایکٹر ہے اور خود دھونی نے بھی ششان کے کرکٹ کو لے کر کہا تھا کہ ششان اتنا اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں کہ وہ رنجی ٹروفی کے لیے بھی کھیل سکتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دوں ششان کی بڑی بہن کرکٹر ہے جنہوں نے وومنز کرکٹ میں سٹیٹ لیول تک کھیل رکھا ہے تو دوستو ششان کا سفر صرف بولی ووڈ میں ایک خاص نہیں رہا بلکہ کرکٹ کے لیے بھی ان کے دل میں ایک الگ جگہ تھی اور کرکٹ کھیلنے کا بھی الگ جنون تھا تو دوستو یہ ویڈیو ششان کی زندگی کا ایک دلچسپ حصہ بتانے کے لیے تھا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی کچھ اور فیکٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں